اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ دس ایسے پوائنٹ شیئر کرنے والا ہوں جو کہ بارشوں کے مطالق ہے کیونکہ اگر بارشوں کے موسم میں ہم اپنے برڈز کی اچھے طریقے سے کیر نہیں کریں گے تو ہمارے برڈز کی موت ہو سکتی ہے تو ویڈیو کی طرف جانے سے پہل جن دوستوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ انہیں آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن مل سکے اور اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو کمنٹس باکس میں ضرور منشن کریں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کل کے سیزن میں بارشیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں اس کے باوجود موسم گرم بھی بہت زیادہ ہے اور اس میں حبس بھی بہت زیادہ ہے اس لئے ہمیں اپنے برڈز کی کیر کرنی چاہیے اور دس ایسی چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے جو ہمارے برڈز کے لئے بہت زیادہ نقصان دے ہیں جو کہ ہمیں بظاہر بہت چھوٹی دیکھتی ہیں مگر اس سے ہمارے اچھے خاصے سیٹ اپ کی وارڈ لگ سکتی ہے سب سے پہلی چیز بارشوں کے موسم میں اپنے برڈز کے کیج کو ایسی جگہ پر رکھیں جہاں پر بارش نہ لگتی ہو یعنی کہ برڈز کے اوپر بارش کا پانی نہ لگے اگر کسی کا آؤٹڈور کیج ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے برڈز کے کیج کو اس طریقے سے کور کرے کہ اس کے اندر کوئی بھی پانی نہ جاتا ہو اگر اس کی چھت میں کوئی سراخ وغیرہ ہو تو اسے بھی اچھے طریقے سے کور کر لے کیونکہ اگر آپ کے برڈز کے اوپر پانی ڈریکٹلی لگتا ہے تو اس سے آپ کے برڈز مر سکتے ہیں اور کئی مرتبہ ایسا ہو بھی چکا ہے بس دوستوں کے شیڈ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر بارش کے ساتھ ہوا ہو تو وہ بانی سارا کا سارا کیج کے اندر چلا جاتا ہے اور جب کبھی بھی کیج کے اندر بارش کا پانی جاتا ہے تو اس سے برڈز کی موت ہو جاتی ہے اس لئے اپنے شیڈ کو جب بھی آپ بنانے لگے تو اس طریقے سے بنائیں کہ آپ کے برڈز کے کیج کے اندر کبھی بھی بارش ڈریکٹلی نہ جائے یا پھر بارش کا پانی بالکل نہ جائے دوسری چیز چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کل حبس بہت زیادہ ہے ہوا میں آلیڈی نمی بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے برڈز کو سانس میں مشکل پیچھ آتی ہے اس لئے آپ کو چاہیے کہ جہاں کہیں بھی آپ کا کیج ہو اس میں کم از کم ونٹیلیشن کا سسٹم ضرور ہو آپ کو چاہیے کہ آپ اگزاس ٹائن کا استعمال کریں تاکہ جو بھی ہوا برڈز کے کیج کے اندر آتی ہے وہ اچھے طریقے سے نکلتی رہے اور برڈز کے کیج کے اندر حبس جمانا ہو کیونکہ برڈز گرمی سے زیادہ نہیں مرتے جتنا کہ حبس کی وجہ سے مار جاتے ہیں حبس کی وجہ سے ان کو ایک تو سانس لینے میں دشواری پیش آتی ہے یہ مو کھول کھول کے سانس لے رہے ہوتے ہیں اور جب کبھی بھی آپ اپنے برڈز کو دیکھیں کہ وہ مو کھول کے سانس لے رہا ہے اور اس کی دم ہل رہی ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کے برڈز کو یا تو بہت زیادہ گرمی لگ رہی ہے یا پھر حبس بہت زیادہ ہے اس لیے اپنے برڈز کے لیے اگزاز کا استعمال ضرور کریں تیسری نمبر پہ یہ کہ کچھ دوست ایسے ہیں جو کہ اپنے برڈزیں اس موسم میں بھی بریڈ لیتے ہیں چونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ برڈز تو سارا سال بریڈ کرتے ہیں میں بالکل مانتا ہوں کہ یہ برڈز سارا سال بریڈ کر سکتے ہیں مگر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے برڈزیں اندروں میں بریڈ نہ لیں جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہوا میں بہت زیادہ نمی ہے اور جب کبھی بھی ہوا میں نمی ہوتی ہے تو اگر برڈز انڈے دے بھی دیں تو ان کے اندر ڈیڈین شیل ہو جاتا ہے کیونکہ برڈز کے انڈے ہیچ ہونے کیلئے ایک سرٹن ٹمپریچر کی اور ایک سرٹن ہمیوڈیٹی لیول کی ضرورت ہوتی ہے جب کبھی بھی ہوا میں نمی پچاس پرسنٹ سے لے کر ستر پرسنٹ کے بیچ میں ہو تو اس کے اندر انڈوں میں سے بچے نکل سکتے ہیں مگر جب کبھی بھی یہ نمی کا لیول پچاس سے کم ہو جائے یا پھر ستر سے اوپر ہو جائے تو ہمارے برڈز کا ڈیڈین شیل ہو جاتا ہے ڈیڈین شیل پہ آلیڈی تفصیلن ویڈیو میرے چینل پہ آویلیول ہے آپ ڈسکرپشن میں موجود پلی لیسٹ کے اوپر کلک کر کے میرے تمام ویڈیوز وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اس لئے میں آپ کو ریکومنٹ کروں گا کہ ان دنوں میں باکسز اور مٹکیں اپنے برڈز کے کیج میں سے مکمل طور پر ہٹا لیں تاکہ آپ کے برڈز اچھے طریقے سے رہیں اور انہیں کسی قسم کا نقصان نہ ہو دوسرا اس سے یہ ہوتا ہے کہ مٹکی کے اندر جب برڈز بیٹھے رہتے ہیں تو انہیں زیادہ گرمی اور حبس لگتی ہے جس کے لئے سے برڈز کی خود بھی موت لاحق ہو جاتی ہے اکثر اوقات آپ دیکھیں گے کہ آپ کے برڈز مٹکی کے اندر مرے ہوئے ملتے ہیں اس لئے ان دنوں میں کبھی بھی مٹکی یا باکسز نہ لگائیں جو چوتھے نمبر پر چیز ہے وہ یہ ہے کہ اپنے برڈز کو اگر ہو سکے تو آپ پیڈیسٹرین فین یا کوئی بھی پنکھا ضرور استعمال کروائیں مگر ایک چیز کا خیال رکھیں کہ ان دنوں میں آپ نے بلکل بھی کودر کا استعمال نہیں کرنا میں یہ مانتا ہوں کہ کودر آپ کے برڈز کو تھنڈی ہوا دیتا ہے مگر آپ کو یہ پتا ہے کہ وہ کیسے تھنڈی ہوا دیتا ہے وہ ہوا کے ساتھ نمی کو بھی اندر داخل کرتا ہے آلیڈی ہوا میں بہت زیادہ نمی ہوتی ہے اور جب ہم کودر کو بھی استعمال کرتے ہیں تو وہ نمی ڈبل ہو جاتی ہے یعنی کہ اگر ہمارے کیج کے اندر آلیڈی 70% نمی ہے تو وہ 70 سے بڑھ کر 90 یا 100% تک بھی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ہمارے مرڈز کی اچانک موت ہو سکتی ہے اس لئے کوشش کریں کہ کبھی بھی سیمپل فین استعمال کریں ان دنوں کے اندر آپ نے کولر استعمال نہیں کرنا ہاں البتہ اگر آپ کے پاس کولر ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے بڑھ کو کولر لگائیں تو اس کے اندر آپ نے پانی نہیں ڈالنا اور پانی والی موٹر کو آپ نے آف کرنا ہے صرف اور صرف پنکھے کا استعمال کرنا ہے تاکہ ان کے اوپر ہوا تو لگتی رہے ونٹیلیشن ہوتی رہے مگر آپ کے بڑھ کے کیج کے اندر ہمیورٹی لیول زیادہ نہ ہو پانچوں پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جہاں پہ نمی زیادہ ہوتی ہے یا جہاں پر پانی ہوتا ہے وہاں پہ جراسیم بہت ہی جلدی گروت کرتے ہیں خواہ وہ بیکٹیریا ہو فنگس ہو یا کسی قسم کے وائرس ہو اس لئے آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے برڈز کے کیج کی مکمل صفائی کریں اس کا سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ جہاں پر تھوڑا سا بھی اگر پانی گر جائے اور ہوا میں نمی ہو تو وہ پانی وہاں سے خوشک نہیں ہوتا اور وہاں پہ جراسیم پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور جن چیزوں کے اوپر یا جس گندگی کے اوپر نمی زیادہ ہوگی وہاں پہ زیادہ سے زیادہ جراسیم گروت کریں گے اور آپ کے برڈز اس سے بہت ہی جلدی بیمار ہو سکتے ہیں ان جنوں کے اندر آپ کے برڈز کو آئی انفیکشن ہو سکتا ہے یا اس کے علاوہ لوز موشن اور بخار وغیرہ یہ ایک عام بیماری ہے اس لئے اپنے برڈز کی کیج کی صفائی کا خاص خیال رکھیں جتنی بھی ٹریز ہیں ان کو ڈیلی کے بیسز پر صاف کیا کریں اور جو آپ کے برڈز کے سیٹ اپ کی جو نیچے والی سطح ہے اسے بھی اچھے طریقے سے صاف کر دیا کریں نیکس ویڈیوز میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے برڈز کے کیج کو کس طریقے سے صاف کرتے ہیں اور کون سے ڈسنفیکٹنٹ آپ یوز کریں تاکہ آپ کے برڈز بیمار نہ ہو اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں نیکس ویڈیو اس ٹاپک پر بناوں تو کمنٹس باکس میں ضرور مینشن کریں یا پھر اس کے علاوہ اگر آپ کو کسی ٹاپک کی ضرورت ہے تو وہ بھی کمنٹس باکس میں ضرور مینشن کریں میں کوشش کروں گا کہ آپ کے لئے وہ ویڈیو بنا سکوں جو سکس نمبر پر پوائنٹ آتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ان بارشوں کے موسم میں جگہ جگہ پر پانی کھڑا ہو جاتا ہے جہاں پر بھی پانی کھڑا ہوتا ہے وہاں پر جراسیم کے ساتھ ساتھ مچھروں کا آنا بھی شروع ہو جاتا ہے اور پانی اور گرمی کے اندر مچھروں کی نشونما بہت زیادہ ہوتی ہے چونکہ ٹمپریچر ہائی ہے اور اگر وہاں پر پانی میسر ہو اس کے اندر مچھر آکے اپنے انڈے دیں گے اور اس میں سے بہت ہی جلدی ان کی گروتھ ہونا شروع ہو جائے گی جس کی وجہ سے آپ کے برڈز کو زیادہ خطرہ ہوتا ہے ہمیشہ یاد رکھیں کہ آنکھوں کی بیماری یا پوکس کی بیماری سب سے زیادہ گندگی اور مچھر کے کاٹنے کی وجہ سے آتی ہے اس لئے اپنے برڈز کو مچھروں سے بچائیں اور مچھروں سے بچانے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے برڈز کے کیج کی صفائی ضرور کیا کریں اور جہاں پر پانی رکتا ہے وہاں پر پانی رکنے نہ دیں یعنی کہ بارش ہونے کے بعد فوراں اسے ڈرائی کر دیا کریں اگر آپ کا کیج ایسی جگہ پہ ہے جہاں پہ فرش ہے تو اسے وائپر سے ساپ کر دیں اور اگر وہاں پہ فرش نہیں ہے اور مٹی ہے تو جہاں پہ چھوٹا سا گھڑا بھی ہو وہاں پہ پانی رکنا شروع ہو جائے گا اس لئے وہاں پہ آپ کو چاہیے کہ آپ مٹی ڈال کے اسے ہموار کر دیں تاکہ وہاں پہ پانی نہ کھڑا ہو جو ساتھویں نمبر پہ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے برڈز کو ساپ فوڈ پروائیڈ کرتے ہیں ساپ فوڈ برڈز کے لئے بہت ہی ضروری ہے اور ہمیں پروائیڈ کرنا چاہیے مگر اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ ساپ فوڈ گرمی کے موسم میں اور ہوا میں نمی ہونے کی وجہ سے بہت جلدی خراب ہو جاتا ہے اس لئے آپ اپنے برڈز کو جو بھی ساپ فوڈ پروائیڈ کرتے ہیں وہ صرف ایک گھنٹے کے لئے استعمال کریں یعنی کہ اگر آپ صبح اپنے برڈز کو ساپ فوڈ دیتے ہیں تو ایک گھنٹے کے بعد اسے ہٹا دیں اور کوشش کریں کہ وہ ٹائم جس کے اندر زیادہ ٹمپریچر نہیں ہوتا اس ٹائم آپ ساپ فوڈ کا استعمال کریں اپنے برڈز کے کیج میں سے رات کو ہی دانا نکال لیں اور جیسے ہی صبح ہوتی ہے تو اپنے برڈز کو ساپ فوڈ پروائیڈ کریں آپ دیکھیں گے کہ آپ کے برڈز بہت ہی جلدی اسے کھا کے خاتم کر دیں گے اور اس کے بعد آپ اپنے برڈز کو دانا پروائیڈ کریں آٹھویں چیز یہ کہ اپنے برڈز کو جو بھی آپ دانا پروائیڈ کرتے ہیں اسے ایک لیمٹیڈ مقدار میں رکھیں یعنی کہ اگر آپ کے برڈز دن میں چار چمچ کھاتے ہیں تو آپ اپنے برڈز کو صرف چار چمچ ہی دانا دیں تاکہ وہ اسے سارے دن کھا کے خاتم کر دیں کیونکہ جتنا دانا آپ رکھیں گے اور اسے نیکس ڈے کے لیے اور برڈز کی بیماری یا پھر فنگل انفیکشن وغیرہ پیدا ہونے کی وجہ سے برڈز کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے اس لیے اپنے برڈز کو اتنا دانا دیں جو کہ وہ ایک دن کے اندر ختم کریں جو نوے نمبر کے چیز ہے وہ یہ ہے کہ اپنے برڈز کے کیج میں سے آپ نمک ضرور نکال لیں کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ گرمی اور نمی کی وجہ سے یہ نمک ملٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور جب یہ ملٹ ہونا شروع ہوگا تو وہ جگہ آپ ڈرائے نہیں کر پائیں گے دوسرے ریزن اس کا یہ ہے کہ جو برڈز نمک کھاتے ہیں وہ بہت ہی کم مقدار میں کھاتے ہیں جب یہ ملٹ ہونا شروع ہو جائے گا اور برڈز سے کھانا شروع کریں گے تو برڈز کو جتنی مقدار ضرورت ہوتی ہے اس سے زیادہ ان کے اندر جانا شروع ہو جائے گا جو کہ ان کے لیے خطرناک ہے اس لیے اپنے برڈز کو ایک لیمیٹڈ مقدار میں دیں اور جب کبھی بھی اس طرح کا موسم ہو یعنی کہ بارشوں کا اور نمی کا موسم ہو تو اپنے برڈز کے کیج کے اندر کبھی بھی نمک نہ رکھیں حال بتا اگر آپ کے کیج کے اندر نمی کم ہے تو پھر آپ ان کے کیج کے اندر نمک کا پتھر رکھ سکتے ہیں جو دسوں پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اپنے برڈز کے کیج کو اپنے واش نہیں کرنا آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے برڈز کے کیج کو نارملی صاف کریں اسے واش نہیں کرنا اگر آپ کے برڈز کی کیج کے اندر زمین ہے یا پھر ایسی جگہ ہے جس کے اوپر آپ خوشک ریت ڈال سکتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا آپ اپنے برڈز کے کیج کے اندر ریت ڈال دیں اور جب کبھی بھی برڈز اس کے اوپر ڈروپنگ کریں گے تو آپ اسے نکال کے اسے خوشک کر کے دوبارہ واپس ڈال سکتے ہیں اس طریقے سے آپ استعمال کرتے رہے اور آپ کے برڈز کے کیج کے اندر گنگی بھی نہیں ہوگی اور نمی بھی کم ہوتی رہے گی بعض دوز اس کی جگہ وڈشیو بھی ڈالتے ہیں وڈشیو بھی ٹھیک ہے مگر وہ پانی کو زیادہ جذب کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا اسے آپ کو وقتن فوقتن بہت ہی جلدی چینج کرنا ہوگا یہ تو تھے آج کے دس پوائنٹ امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئے ہوں گے اور آپ کو اس سے زیادہ فائدہ ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں ویڈس اپ فیس بک ٹویٹر اور انسٹگرام پہ ہمارے چینل کو سپورٹ کرنے کے لئے ضرور شیئر کریں جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ انہیں آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفیکیشن ملتا رہے باقی دعاوں میں یاد رکھیں اپنا اور اپنے برز کا اچھے سے خیال رکھیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں